ہم اس وقت کساری مساری علاقے میں ہیں اور عتیق احمد کے تیسرے بیٹے اسد کا یہاں پر جو انتین سنسکار ہوگا جس کو سپردے خاک کیا جائے گا تو یہ کساری مساری علاقے کا قبرستان ہے یہاں پر قبر کھوڑنے کا کام چل رہا ہے اور جو چار مزدور ہیں اس قبر کو کھوڑ رہے ہیں کتنی لمبائی چوڑائی ہوگی اور کس کی قبر ہے ہم ان سے جانیں گے یہ قبر کھوڑنے والے ہیں ان سے جانیں گے کیا نام ہے آپ کا؟ جانو خان عتیق سنسد کے لڑکے کے لڑکے عتیق سنسد کے کتنا سمیں لگے گا ابھی چار سے پانچ گھنٹہ ٹائم لگے گا کتنے گھر کے کتنے لوگوں کی قبر آپ کھوڑ چکے ہیں ابی تر ان کے پیتا جی کی قبر ہم نے کھوڑ دی تھی عتیق قیمت کی اور ان کی اممہ کی قبر ہمیں والد صاحب نے کھوڑ دی تھی اب یہ عتیق قبر ہم نے کھوڑ دی دو یہ ہو جائے گی ہمارے ہاتھ کی ایک قبر ان کی ماں کی قبر ہمارے پیتا کی جی کے ہاتھ کی ہے یہ اصد کافی لمبا چوڑا تھا تو کتنی لمبائی اس کی ہونے والی ہے یہ لمبائی ہوگی سال اچھے پیٹ چوڑان ہوگی ڈھائی پیٹ گہران ہوگی آٹھ پیٹ اچھے ان کے ماں اور پیتا کی قبر بھی یہاں پر کھوڑ دی ہے کون کون سی قبر ہے یہ پیتا جی کی پہلی قبر ہے وہ ان کی ماں کی قبر ہے عتیق سنسس کی یہ جو قبر کھوڑ رہے ہیں اس کا بھوکتان پیسہ کون دے گا آپ کو یہ گاؤں والے ہیں وہ مٹھی کر رہے ہیں ہم لوگ مسلمان میں کوئی بھی ہوتا جائے اللہ وارث مٹھی ہو جائے گریب ہو جائے فقیر ہو مسلمان کی مٹھی رہتی ہے تو مٹھی کو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا مٹھی کو دفن ہونا ہے ان کے پریوار کے کوئی ہو جانا ہو مٹھی کو یہ دفن ہونا ہے مٹھی کو جنازے کا گھسل دیا جائے گا جنازے کی نمازوں کی یہی قبری چان کے اندر پھن لائے جائے گا یہاں پر ہی دفن کرا جائے گا یہ عتیق کی بیٹے اسد کی قبر خود بھئی ہے جی ہاں عتیق سنسس کی بیٹے کی اسد کی بلکہ یہ جو مزدور ہیں ہیں آہ اگر جو تیسرے بیٹے ہیں پانس لاکھ کا انہی están How zie acă 10000000 بن何 Cit bons جہاسی میں انکاؤنٹر ہوا تھاISS ہے آسد اور وہ ائسد یہاں بھےر میں دیر ہوئے تھے اور ان کا یہ آح宮 کا منٹ حاف mexique کوڑ لائے آٹیق احمد کے پیتہ کی قبر ہے اور یہ دوسری قبر ہے آتیق احمد کی مات کی تو آتیق. حمد کے جو تیسرے بیٹے آتیق کی ہی کبر شاہد ک Amelia کوڑ لائے ہو تح conception کبر کھو دنے کا کام کر رہے ہیں اور سپورتے خاغ یہاں پر عتیق احمد کے بیٹے اسد کو کر دیا جائے گا پنکر سیہ سوف پریاغ راج یوپی تک موسیقی